کہ پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کے درمیان اسلامباد میں مذاکرات جاری ہیں جس میں اہام قومی امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلامباد سے وقت نیوز کے نمائندے رفیق بھٹو سے جی رفیق بھٹو ان مذاکرات کے حوالے سے اب تک کیا معلومات ہیں آپ کے پاس جی یہ مذاکرات جو دو پارلیمنٹ میں موجود دو بڑی تحفیق جماعتوں پاکستان بھٹوز پارٹی اور مسلمی قنون کے درمیان ہو رہے ہیں اس ملاقات میں ابھی تک یہ بعض افتا طور پر تحفیق کیا گیا ہے کہ مذاکرات کا یہ پہلا دور نہیں ہوگا تھی دور ہوں گے اور مذاکرات جاری رہیں گے جب تک دونوں جماعتوں کے درمیان نگران وزیر آزم کے نام پر اس مارکرہ رائے نہیں ہوتا تاہم اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے یہ بھی تحفیق کیا ہے کہ وہ اپنی اپنی قیادت کو آج ہونے والی ملاقات سے آغا کر کے ایک ملاقات دوبارہ کریں گے اور اس ملاقاتوں کا تلسلہ جاری رہے گا مجاب ہاؤس میں اس وقت پاکستان بھٹوز پارٹی کی نمائنگی سید پورس کچھا اور وفاقی وزیر صفاہ سے نوی کبر کر رہے ہیں جبکہ مسلم دی قون کی نمائنگی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سینٹ ساکھڈار اور کومی اسمبلی کے رکن خواجہ آسف کر رہے ہیں اور سوڑی دیر میں سردار نیتا بھٹوز جو کہ رکن کومی اسمبلی اور قابی قدر اعلیٰ خیضر پختون کا ہے وہ بھی اس ملاقات میں شریف ہوں گے اور ملاقات سے دور جاری رہے گا اس پداکرات میں فاموت اچدجائی آسفہ جانگیر قابی حسین آمد اور دیگر ناموں پر بھور کیا جا رہا ہے تاہم اس ملاقات میں یہ بھی ایچنٹہ ہے کہ عام انتخابہ سے قبل دونوں بڑی سیادی جماعیتوں کے درمیان ایک انڈرسپیڈنگ ہو ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہو اور پیپوس پارٹی کو ایک اقتدار میں اور مسلم کی قنون کو حصہ اقتلاف کے طور پر تسلین کیا جائے اور یہ رابطے جاری رکھے جائیں بہت شکریہ آپ کا رفیق بھٹوہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین پیپلز پارٹی اور مسلم کی قنون کے درمیان اسلامباد میں مذاکرات جاری ہیں اور دونوں جماعتوں کے دو دو نمائند شریک ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے سید خورشید شاہ اور سید نویت قبر جبکہ مسلم کی قنون کی جانب سے خواج آسف اور اسحاد دار ان مذاکرات میں شریک ہیں جبکہ ان مذاکرات میں نگران حکومت کی تشکیل اور نگران وزیراعظم کے ناموں پر غور بھی کیا جائے گا